اسلام علیکم گائز کیسے آپ سب ٹھیک تھاک ہیں میں محمد ریاض اور نہیں اچھا ایک چیز میں اور بتا دوں اچھا رہا میں اس کو اٹھا ڈیفرنٹ لوکویشن سیٹ کرنا بہت اچھی چیز ہے ہمیشہ کوشش کیا کریں کہ ڈیفرنٹ لوکویشن پہ جا کے اپنا شوٹ کریں کہ پیپر ورک کی طرف جانا ہے کیا کرنا ہے کیوں کرنا ہے ایسا سوچیں گے تو بہت سارا ٹائم ویسٹ ہو جائے گا اور اگر آپ کو لگے کہ میں آپ کو بور کر رہا ہوں تو آپ نے بالکل چینل کو سبسکرائب نہیں کرنا اور شون کر کے نکل جانا ہے پتلی گلی سے لیکن اگر آپ کو لگے کہ آپ کو کچھ انٹرسٹنگ دیکھنے کو ملا یا سمجھنے کو ملا تو آپ نے سبسکرائب ضرور کرنا ہے ہیلو گائز میں ہوں محمد ریاض اسلام علیکم ہیلو نمستے اور پتہ نہیں کیا کیا جہاں جہاں میں لوگ ویڈیوز لیکھیں گے میں آج ویلوگنگ کٹ کے ساتھ آپ کے پاس آیا ہوں جو کہ ویری اینیشل سٹیجز میں بلکو سٹارٹ میں ایک ویلوگر کے لیے بہت ہوتی ہے مطلب یہ اگر آپ دو تین چیزیں لے لیتے ہیں تو آپ کا کام چلتا ہے سمٹائم جو اینیشل سٹارٹنگ میں ویلوگر ہیں وہ چیز میں پڑھ جاتے ہیں کہ یار پتہ نہیں کیا کیا لینا پڑھے گا اور بہت ساری چیزیں لے کے ہم ایک ویلوگ سٹارٹ کریں گے سٹارٹنگ کے لیے تو دو تین چیزیں چاہی ہوتی چھوٹی چھوٹی وہ آپ لے لیں آپ کا سٹارٹنگ یہ کام چل جاتا ہے اور چینل اٹلیسٹ کھڑا ہو جاتا ہے 10,000-20,000 پر بہت ہے اس کے بعد آپ کو ہائی خائی چیزوں سے ضرور سکتی ہے میرے پاس ہے ایک یہ مائک دو مہت سے مجھایا یہ چینہ سے آیا ہے اور ایک سیل فیسٹو سٹک تھوڑی اچھی لے لیں بس بہت ایک کام چل دے گا گمبل لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی مائک بہت اچھا لے لیں گی کوئی ضرورت نہیں ہے اس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں یہ صرف موبائل کا مائک یوز ہونا اس کے اندر ابھی جو نوسری ویڈیو آپ دیکھیں گے اس کے اندر یہ میں ساتھ لگاتی اور پھر آپ کو دکھاتا ہوں کہ آواز کا کتنا پڑھ چاہتا ہے لیں جی آپ جو آپ کو آواز آئے گی وہ میرے مائک سے آئے گی اب یہ سیمپل آپ اس کو یہاں کہیں کالر پر لگا لیں یا ہاتھ پر پکڑ لیں میں آلموسٹ 1,2,3,4,5,6 اور میں خواہد سیون میٹر کے پاس کھڑا ہوں ہوپ سو کہ میری آواز بہت اچھی آ رہی ہوگی کوئی مشکل کام نہیں ہے ویلوگنگ بہت سارے دوست یہ پوچھتے ہیں ان کے میسیجز بھی آتے ہیں کہ یار یہ انیشل سٹیجز میں ویلوگنگ سٹارٹ کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے جسٹ ایک آپ کو فوبیا ہوتا ہے کہ کیمرے کے آگے آنا بہت مشکل لگتا ہے دوستوں کو کیمرے کے آگے آئیں اپنا ایک دفعہ جو ڈر ہے اس کو اتاریں یوں سامنے اپنا کیمرہ اٹھائیں یوں کر کے اور بس جسٹ شروع ہو جائیں کچھ پلان نہ کریں کہ پیپر ورک کی طرف جانا ہے کیا کرنا ہے کیوں کرنا ہے ایسا سوچیں گے تو بہت سارا ٹائم ویسٹ ہو جائے گا جسٹ کیمرہ اٹھاؤ اور ایک سائٹ پہ دیکھو اور شروع ہو جاؤ بس چیزیں آہستہ آہستہ سامنے لگتی ہیں ہاں اگر آپ پری پلان ہو کے چل سکتے ہیں تو ضرور پری پلان ہو کے چلیں لیکن اگر پری پلان نہیں ہو پا رہے تو نکل جائیں پتلی گلی سے یہ ہے جی انیشل سٹیج جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یار اپنا کیمرہ اٹھائیں یوں اپنی سیلفی سٹک کے اندر رکھیں اور شروع ہو جائیں دنیا فتح کر سکتے ہیں آپ آپ کے اندر صرف ایک فوبیا پایا جا رہا ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا لیکن آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں یقین جانے ہر بندے کے اندر ایک ٹائلنٹ ہوتا ہے اس ٹائلنٹ کو پہچاننا اس کو دیکھنا یہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہی نہیں پہچان رہے ہوتے بہت سارے کام ایسے ہیں جو آپ کر سکتے ہیں لیکن وہ آپ کو فوبیا لگا ہے کہ یار شاید میں نہیں کر سکتا دوسرے لوگ مجھ سے بہتر کر سکتے ہیں جب آپ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تو لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ یار یہ کام آپ بہت اچھا کر لیتے ہیں کیوں نہیں کرتے لائک میں کرکٹ کھیلتا تھا بہت اچھی کرکٹ کھیلتا تھا اس وقت مجھے دوست کہتے تھے یار آپ بہت اچھی کرکٹ کھیلتے ہو آپ انٹرنیشن کرکٹ کا حصہ بند سکتے ہو لیکن ایک فوبیا تھا کہ نہیں یار یہاں پر تک موچنا بہت مشکل ہے فوتوگرافر میرے اندر بہت جنون تھا اچھا بول سکتا تھا کافی سارے دوستوں نے کہا یار تم اچھا بول سکتے ہیں نیوز کاسٹر کیوں نہیں بن جاتے تو نیوز کاسٹر بننے کے لیے بھائی میں سوچتا تھا یار بڑی ایجوکیشن چاہیے کپڑے شپڑے بڑے ہائی فائی چاہیے اور میں رہاں میڈل کلاس فیملی سے اتنے وہ تائشہی کوٹ لگا کے مجھے عادت نہیں تھی تو میں نے کبھی وہ اس کا بھی سہارا نہیں لیا لیکن اب آکے مجھے لگتا ہے کہ اگر میں ان میں سے کسی ایک آپشن تو چن لیتا اس کے علاوہ بھی ایک دو چیزیں تھی لیکن وہ میں نے نہیں کی تو اگر میں چن لیتا تو میں کہیں نہ کہیں بن سکتا تھا کامرز کم یار نیوز کاسٹر تو میں بن سکتا تھا اٹلیسٹ لیکن وہ بھی نہیں کیا بارال یہ لمبی سٹوری ہے یہ میرا پہلا بھی لوگ ہے کوشش کریں کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور لائک کرنا نہ بھولئے گا انشاءاللہ آپ کو اچھی اچھی ویڈیوز ملتی رہیں گی میرے چینل پہ لیکن اگر آپ کو لگے کہ میں نے آپ کا ٹائم ویسٹ کیا ہے تو بلکل کوئی ضرورت نے چینل پر رکھنے کہ بھائی یوں پتلی گلی سے نکل جائیں کہیں دور اور یاد رکھیں کہ ایک ویلوگیں کٹ ضرور لے لیں اپنے ساتھ چھوٹی موٹی لے لیں حلکی لے لیں لیکن لیں ضرور موسیقی